موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انسان کے سفر سے متعلق ایک تحریر مجھے کسی نے ووٹس ایپ کی اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک دکھ بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی اور یہ احساس بھی ہوا کہ ہمارے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ کتنے نیگٹیو ہیں تحریر یہ تھی کہ انسان کا سفر کیسے شروع ہوا اس تحریر میں خلاصتاً یہ لکھا تھا کہ انسان کا سفر شروع ہوا ایک غلطی سے ایک خطا سے اور انسان اس خطا سے پلٹنے کے لیے ہدایت کی طرف اللہ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑایا معافی مانگی اور یہ انسان کے سفر کی آغاز تھی اور اسی طرح کا کچھ بیان تھا تکلیف مجھے اس بات پر ہوئی کہ انسانیت کے سفر کا آغاز خطا سے ہوا تو انسانیت کے سفر کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایت ڈا بیک آف ڈا مائنڈ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے وہ لکھا تھا پتہ نہیں میڈیکل ڈاکٹر تھے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے تو وہ ایک نبی کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں اور جو سفر محبت سے شروع ہوا اس کو خطا کا نام دے رہے ہیں دیکھیں لفظ انسان جو ہے نا انسان ہیومن بینگ اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ دو لفظوں میں بنہا ہے ایک جس کا مطلب ہے معنوس ہونا کسی سے محبت کرنا انس اور ایک ہے انسا بھول سے اب بھول اگر ایک عام آدمی کے لیے استعمال کی جائے تو نیگڈیو ہے لیکن نبی کے لیے اس معنی میں جس معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے وہ نسی آدم اور آدم بھول گئے اللہ نے خطا نہیں کہی سارا قرآن اٹھا کے دیکھنے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے عمل کو خطا کہیں بھی نہیں کہا نسیان کہہ دیا آدم بھول گیا اور کیوں بھول گیا اس میں آدم علیہ السلام کی جو دوسری کالٹی تھی جو دوسرا مادہ اشتقاق ہے انسان کا جس کا معنی ہے معنوس انس ہونا محبت ہونا کہ محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ چیز بھول گیا کیونکہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو یہی کہا نا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب ذوالجلال کی کہ اگر آپ نے اس سے کھا لیا تو ہمیشہ یہی رہیں گے اپنے رب کے پاس نعمتوں میں تو رب کے قرب سے دوری سے بچنے کے لیے آدم علیہ السلام نے غلبہ جو محبت کا تھا کہ اپنے رب سے دور کیوں جاؤں اس غلبے کے تحت ایک لمحے کو بھول گئے کہ اسی رب نے یہ بھی کہا تھا اور اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آدم علیہ السلام پر اتنی تفصیل سے کیوں بات کر رہے ہیں آل ریڈی اتنا بتا چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہو رہی وہ یہی سمجھ رہے ہیں ماذا اللہ کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی غلطی ہوئی گناہ ہو گیا کہ وہ پھر اب مافیاں مانگ رہا ہے وہ ان کا مقام تھا کہ انہوں نے اس چیز پر بھی اپنے رب کے آگے عاجزی اور انکساری کی اور ان کے رب نے انہیں ایک دعا سکھائی دیکھیں انبیاء اکرام کی جتنے عمل ہوتے ہیں نا وہ امت کے لیے ہوتے ہیں ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا کیونکہ وہ رول موڈل ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آدم علیہ السلام کا عمل محبت کے غلبے کی وجہ سے تھا اور یہی محبت ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اس کی ناراضگی سے یوں ڈریں کہ اس کی محبت نہ چلی جائے اس کا قرب نہ چلا جائے اس کی محبت میں اس کی محبت اپنے ڈر کو بھی محبت کا غلاف پہنائیں اپنے ڈر کو خوف کا غلاف نہ پہنائیں محبت کا غلاف پہنائیں کہ میں اس محبت کے چھن جانے کا خوف کرتا ہوں اور یوں اس سے محبت کریں تو آدم علیہ السلام کا سفر محبت کا سفر تھا وہ آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اپنی دست قدرت سے تخلیق فرمایا تو ایک اس کا مقصد تھا تو اس میں محبت کا انصر تھا آدم علیہ السلام نے جب انسانیت کا یوں سفر سٹارٹ ہوا تو محبت سے ہوا اور محبت کے غلبے سے ہوا اور آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا وہ تو مقدر ہو چکا تھا جیسا کہ وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام سے مقالمہ کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ نے کیا یہ بات تورات میں لکھی ہوئی نہیں پائی یہ تو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا کہ میں نے زمین پر ہی آنا ہے اور تخلیق کے وقت فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو تخلیق کا مقصد ہی خلافت الارض تھا تو زمین پر تو آنا ہی تھا بہانہ کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ چیز بہانہ ہو گئی لیکن اس کو خطا کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا گناہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا تو انسان کا یا سفر کا آغاز محبت سے ہے اور انڈ میں انتہا میں کامیاب بھی وہی ہوں گے جو اللہ کی محبت میں غرق رہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہوں گے یہی تو وہ لوگ ہیں کہ وہ پروردگار اگر انہیں حکم دے کہ نیک تو تھے پر آج جہنم میں جاؤ تو جہنم میں اپنے رب کی وجہ سے چھلانگے لگا دیں لیکن اتریں گے جنت میں لیکن تابداری ہے یہ تابدار ہیں محبت میں غرق ہے اس لیے وہ کہا نہ کسی نے کہ شیطان جو ہے وہ عالم بھی تھا علم رکھتا تھا عارف بھی تھا عابد بھی تھا پر عاشق نہیں تھا عشق نہیں تھا اس میں اسی وجہ سے انہ آئی اور فنا نہ ہو سکا جو عاشق ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اشد حب للہ شدید محبت کرتے ہیں یہ شدید محبت کو اردو میں آپ عشق کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہ بات جب میں نے پڑی نہ اس تحریر کی تو مجھے یہاں چوٹ لگی میں نے کہا یہ تحریر پتہ نہیں کہاں کہاں سرکولیٹ ہوئی ہوگی تو دل چاہا کہ اس موضوع پر ایک دفعہ پھر آپ سے ہم کلام ہوں کہ خدا کے لیے یہ رشتے محبت کے رشتے ہیں پیار کے رشتے ہیں انہیں خطا اور اس طرح کے الفاظ نہ دیں انسان کا سفر اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق یوں بنایا تو پھر اس کی ابتداء میں عزت بھی ہے تعظیم بھی ہے علم بھی ہے محبت بھی ہے اور جو ان چیزوں سے جڑے رہتے ہیں وہی کامیاب ہیں اس لیے کیا کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ دیکھو جب ہدایت آئے گی میری طرف سے اور جو اسے قبول کرے گا تو وہی تو لوگ ہیں جنہیں غم ہے نہ خوف ہے تو ہدایت آئے گی کہاں سے میری طرف سے اور جو اس کو قبول کرے گا سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں تو اینیوئی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور اپنے دلوں کو محبت کا گہوارہ بنائیے اپنے رب کی محبت کا غیر کی نہیں رب کی محبت کا اور یہ جو نیگٹیو باتیں ہیں ان سے بچیں ایسی کوئی چیز جو آپ کو محبت سے دور کرے اس چیز کو چھوڑ دیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو لوگ اپنے رب کی محبت میں غرق رہتے ہیں نا ان کو پھر یہ بیکار باتیں اثر نہیں کرتی وہ کہتے ہیں ارے جا بے جا تنگ نہ کر تنگ نہ کر میں اپنے رب کی یاد میں محب ہوں اس کے پیار میں محب ہوں ان کی نمازیں بھی پھر پیار میں غرق ہوتی ہیں ان کی عبادتیں بھی رب کی جا ہمیں غرق ہوتی ہیں اللہ یہ محبت ہمیں نصیب کر دے بڑے گناہگار خطاکار لوگ ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمين آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں